بسم اللہ تعالی اچھی بات کا کہنا صدقہ اچھی بات کا دوسرا تک پہنچانا بھی صدقہ جانتے ہوئے ضرورت کے وقت جو حق بات کو چھپائے قیامت کے دن اس کے موں میں آپ کی لگام لگائی جائے گی اوکمہ علیہ الصلاة والسلام اللہم ارنالحق حقا مرزقنا اتباعا و ارنالباطل باطل مرزقنا اجتنابا اللہم اجرنا من النار امین اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل سے نہیں جڑے تو فوراں ہی جڑ جائیے اور ہماری دینی ویڈیو سے استفادہ حاصل کیجئے ہمارے چینل کو اسی وقت سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس طرح سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دستیاب ہوگی اور ہاں اگر آپ برابر جاری رہنے والا سواب چاہتے ہیں تو دیر نہ کریں اس ویڈیو کو اسی وقت اپنے تمام متعلقین کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جائے گا سواب حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ اور میرے لئے خیر و آفیت اور صحت و تنرستی کے دعا فرماتے رہیں تاکہ اس قسم کی دینی ویڈیوز برابر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں جزاکم اللہ اس ویڈیو میں کتنی مسافت پر نماز قصر ہوتی ہے اور موجودہ اوزان کے اعتبار سے مہروں کی تفصیل کیا ہے عرض کروں گا نہائیت یہ غور سے سنیں سامحین مہر فاطمی کی مقدار پانچ سو درہم ہے جو سابقہ وزن کے اعتبار سے ایک سو سوہ اکتیس طولے چاندی ہے اور پرانا ایک طولہ موجودہ گراموں کے حساب سے گیارہ گرام چھ سو چونسٹھ میلی گرام کا ہوتا ہے اس طرح موجودہ وزن کے اعتبار سے ایک سو ترہ پن تولے نو سو میلی گرام چاندی ہوئی یعنی قریب ایک سو چونسٹھ میلی گرام اور کم سے کم مہر دس درہم ہے جو سابقہ وزن میں دو تولے ساڑھے سات ماشے چاندی ہوتی ہے یعنی عام زبان میں پونے تین تولے اس طرح موجودہ وزن کے اعتبار سے تین تولہ چھ سو اٹھارہ میلی گرام یعنی قریب پونے چار تولے چاندی ہوئی اور مہر شرعی جو عوام میں زبان زد ہے اس کی شرعن کوئی حقیقت نہیں ہے بلکہ کم سے کم مہر کو ہی عموماً مہر شرعی یا مہر پیغمبری کا نام دیا جا رہا ہے ایک اہم بات مہر کے بارے میں شرعی مسئلہ اور حکم یہ ہے کہ مہر مرد کی حیثیت کے اعتبار سے مقرر کیا جائے لیکن آج ہم شادی کی غیر اسلامی رسومات میں کتنا ہی خرج کر دیں لیکن مہر کم سے کم تلاش کرتے ہیں جو نہایت ہی نامناسب بات ہے اگرچہ نکاح میں کوئی کمی نہیں آتی بیازہ نکاح کرنے والوں اور نکاح پڑھانے والوں کو اس طرف توجہ کی اشد ضرورت ہے اللہ ہماری شادیوں کو ہر قسم کی رسومات بد سے پاک فرمائے آمین اب شرعی سفر کے متعلق سننے اسلام میں شرعی مسافر کو اجازت دی ہے بلکہ پابند کیا ہے کہ چار رکعات فرض نماز کو صرف دو رکعات پڑھیں اب اس سفر کی مقدار کیا ہے غور سے سنیں معتبر کتب میں ترے سٹھ چوون اور تالیس یا پیتالیس میل نقل کیے گئے ہیں اور اکثر فقہاں نے اور تالیس میل شرعی کو ترجیح دی ہے موجودہ پیمائش کے اعتبار سے سوا بیاسی کلومیٹر کے بعد نماز میں قصر کیا جائے گا اور بعض فقہاں نے اور تالیس میل انگریزی مراد لیا جس سے موجودہ کلومیٹر کے اعتبار سے ساڑھے ستتر کلومیٹر ہوتے ہیں لیکن زیادہ معتبر قول بیاسی کلومیٹر دو سو چھانوے میٹر کے بعد نماز میں قصر کیا جائے گا یعنی سمجھ لیجئے کہ ساڑھے بیاسی کلومیٹر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں سے بھی عمل کرائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر قص و ناقص ان حقیقتوں سے واقف ہو سکے جزاکم اللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین